سلام علیکم جی ایک فروجری جو بزار میں چل رہی ہے جس سے بچنا چاہیے ہر ایک کو اس میں آپ کا نقصان ہے وہ صرف جالی نوٹوں ہی نہیں ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں اس کو ضرور اور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں یہ کل ایک نیجی بینک سے نوٹ لیے گئے تھے جن کی کاؤنٹنگ میں بھی آپ کے سامنے کروں گا اور آپ ان کو میں ساتھ کاؤنٹ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ یہ ہیں بارہ نوٹ رائن اب ہم ان نوٹوں کو آپ کے سامنے اس طرف سے گلیں گے اور ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ ان میں پرابلم یہ ہے کہ جی یہ ایک نوٹ کل جب ہم نے بینک کو بینک سے نوٹ بھی ہے ان نوٹ میں ہمیں ایک پیکٹ کے اندر یہ پیکٹ ملا جس پیکٹ کے اوپر یہ کانچٹی جب اس کی کاؤنٹ کی گئی تو پوری کی پوری سو تھی لیکن جب پیکٹ سے لیدہ کیا گیا تو یہ نوٹ نے نکلے وہ کیسے وہ ایسے جی یہ پیکٹ کے اندر ایک نوٹ تھا جس میں ہزار کے نوٹ کو کٹا گیا ہے اور اس ہزار کے نوٹ کو کٹ کے اس پیکٹ میں یہاں اسٹیچ کیا گیا ہے اور یہ بھی ایک میجک ٹیپ سے کیا گیا ہے یہ میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں یہ میجک ٹیپ لگا ہوا اس کے اوپر اس ٹیپ کے ساتھ اس کو بلکل طریقے سے ورڈ ٹو ورڈ بٹھایا گیا ہے تاکہ دیکھنے والے کو بلکل پتہ نہ لگے اور میجک ٹیپ نظر نہیں آتا جب یہ بائننگ کے مشین میں گیا ہے نوٹ اور کاؤنٹ کیا گیا ہے تو اس نے اپنی کاؤنٹنگ یہاں سے پوری کیا ہے لیکن جب یہ کھولتے ہوئے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے تو ایک نوٹ کم ایسے ہوا ہے کہ جب اس کی کاؤنٹنگ یہاں سے کسی کو دیا اور کاؤنٹ کیا گیا تو یہ نوٹ کم تھا تو ان چیزوں سے بچیں اور ایک بات کا کچھ چیزوں کا جو خیال رکھنا ہے آپ نے وہ ضروری ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی پیکٹ کبھی بھی یہاں سے اس کے اوپر جو آپ دیکھتے ہیں ایک سفید رنگ کا کاؤنٹ لگا تھا اس کی بائننگ ہوئی بھی ہوتی یہاں سے بائنڈ نہیں ہوگا یہاں سے نوٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے بینک کے اندر بینک کر کبھی بھی اس کو اس سائٹ سے بائنڈ نہیں کرے گا جہاں پہ یہ ہزار روپے لکھے ہیں اس کی بائنڈ ہمیشہ یہاں سے ہوگی مگر اس پیکٹ میں کیونکہ یہ ہزار روپے کا نوٹ آدھا کارٹ کی یوز کیا گیا تھا تو اس پیکٹ کو چلانے کے لیے اوبیسٹی اس آدمی نے اس کی بائنڈ یہاں سے کی ہوگی ان چیزوں سے بچنا ہے ہمیں خیال رکھنا ہے تو کاؤنٹر چھوڑتے ہوئے کبھی بھی پیکٹ کو ہمیشہ گننے کھولنے بائنڈن کھولنے اچھی طرح نوٹ گننے اور دیکھنے کہ کوئی بائنڈن یہاں سے نہ ہو یہاں سے ہونی چاہیے اور دوسرے پیکٹ کی بائنڈن ضرور یہی سے ہوئی ہوگی جو طریقہ ہے صحیح کیونکہ وہ نوٹ کا حصہ اگلا حصہ آدھا یہاں لگایا گیا ہوگا تو برائی مرمانی ان تمام چیزوں سے بچیں اور اگر کسی کی نالج بے اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ اس خارقہر میں حصہ لے اور سٹیٹ بینک کو انفارم کرے تاکہ ہر آدمی نقصان سے بچ سکے جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس بات کے لیے بالکل بے فکر نہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی پکڑائی نہیں ہونی اللہ پاک دیکھ رہا ہے وہ برے کا انجام برائی ہے تو انشاءاللہ تعالی ضرور گرفت میں آئیں گے